کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی پچاس فیصد سارفین بلدینے کے عادی پچاس فیصد سارفین کے ذمہ دیس عرب روپے سے زائد کے واجبات کمپنی مالی مشکلات کا شکار کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی سے متعلق دساویزات دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہیں اس دساویزات کے حوالے سے مزید جانے کے اپنے نمائندے زیشان یوسف زی سے زیشان اگاہ کیچے کا دیکھیں یہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے جتنے ڈیسکوز ہیں ان میں سے چند ایک ہے جو ٹھیک ہے باگی تمام کا یہی مسئلہ ہے گزشتہ دنوں دنیا نیوز نے ایک پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حوالے سے بھی خبر چلائی تھی اور اگر کیسکو کی بات کی جائے تو کیسکو کا جو خسارہ ہے وہ اس کے جو ایسٹس ہے اس کی جو کل مالیت ہے اس سے بڑھ گئے ہیں سارفین بل ادا نہیں کرتے تقریبا پچاس فیصد لوگ وہاں پر بل ادا نہیں کرتے اس میں گھریلو سارفین بھی ہے اس میں کمرشل بھی ہے زرائی بھی ہے اور سرکاری دارے بھی اس میں شامل ہیں اگر بات کی جائے تو چھے لاکھ نوے ہزار تقریبا یہ سارفین ہیں جن میں سے تین لاکھ چھوالیس ہزار سارفین جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو ایک ساٹھ ارب چون ساٹھ کروڑ کے بل میں سے تیس ارب چھوالیس کروڑ جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے باقی جو ہے یہ نادہ ہندہ ہے اور ڈیفالٹرز ہے اگر بلوچسان کے گھریلو سارفین کی بات کی جائے تو چار ارب 45 کروڑ روپے کے گھریلو سارفین صرف نادہ ہندہ ہے ذریعی سارفین 12 ارب اور سرکاری ادارے جو ہے وہ تقریبا پانچ ارب روپے کے نادہ ہندہ ہے کمرشل تین ارب اور سنتی جو سارفین ہیں وہ چار ارب روپے کے نادہ ہندہ ہے اور اگر بات کی جائے کوئٹا الیکٹریس اپلائی کمپنی کے خسارے کی تو 108 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے گزشتہ پانچ سا برزوں کے اگر بات کیجئے تو کیسکو میں دوسو چار عرب روپے کا جو خسارہ ہے اب یہ مجموعی طور پر جو خسارہ ہے یہ کوئٹا کے الیکٹر سپلائی کمپنی کی جو ایسٹس ہیں ان سے بڑھ گئے ہیں اور ان کا ایک ہی حل توانائی ماہرین جب اس کے متعلق بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایک ہی حل اس کا بتاتے ہیں کہ جتنے بھی ڈسکوز ہے اس کو تو ایک جانب پرائیوٹائز کیا جائے دوسری جانب مارکٹ کو اوپن کیا جائے تاکہ وہاں پر مقابلہ ہو اور سستی توانائی اور ایک سسٹینیبل جو انرجی ہے جو بجلی ہے مسائل شروع کا حل بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے بہت شکریہ زشان ہمارے ساتھ موجود تھے